راجستان کے الور میں دلی سماج دوارہ سوموار کو کیے گئے بند کے دوران پردشن کاریوں اور پولیس میں کئی جگہوں پر جھڑپے ہوئی جہاں ایک اور بند سمرتھوں نے کئی وہانوں کو فوق ڈالا وہیں تھانے پر آگ لگانے کی گھٹنا بھی سامنے آئی اس دوران کھیرتل میں پولیس کی گولی لگنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی تھی منگلوار مرتق کے پریجنوں اور سماج کے لوگوں نے مرتق کا شو لینے سے انکار کر دیا انہوں نے مرتق کے پریوار کو پچاس لاکھ روپے کے معوجے کی مانگ کے ساتھ ہی مرتق کی پتنی کو سرکاری نوکری دیے جانے کی مانگ مانے جانے پر ہی شوک کو لینے کی بات کہی وہیں شام کو سمجھوتا ہونے کے بعد بور سے پوشٹ مارٹم کرا کر شوک پریجنوں کو سوم دیا گیا منگلوار صبح الور کے سمانے چکے سالے میں بند کے دوران ہوئی یوک کی موت کے بعد شوک کے پوشٹ مارٹم کے لیے پریجن اور سماعت سے جڑے لوگ اسپتال میں جمع ہو گئے اس دوران کانگریس پور ویدھائک ٹیکر امجولی نے مرتق کے پریوار کو معوجہ دینے اور سرکاری نوکری دیے جانے سہید دو تھانوں کے ایسے جو کو سسوینٹ کرنے کی بات رکھی کانون ہے جو ایسی کا جو کانون ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کو کمزور نہیں کیا جائے آپ آنکڑے اٹھا کے دیکھیں گے کہ پچھلے دس ورسوں میں ایسی کے جو اتیاچار ہیں وہ ساٹھ پرسنٹ بڑے ہیں اور خود الور بڑا سنسیٹیو اس معاملے میں ہے یا ابھی پولچ کے دوارہ ہی دہمیکانڈ بہرور کے اندر کیا گیا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کانون میں پیروی کرے سرکار ہمارے اس کو یہ نہیں کیا جائے کہ بھئی کوئی سماز اگر کوئی ڈیمانڈ رکھتا ہے تو اس کو پرسانسن کے دوارہ مانا جائے اب آپ لوگ نہیں کریں کس پرکار سے پرسانسن ڈباؤ ڈال رہا ہے چاروں طرف سے راستے بند کر دیں آپ لوگوں نے کیا تیہ کیا جائیں گے لیکن یہ شوق کو جلتا ہے نہیں ہم نے تیہ نہیں کیا ہے تیہ کرنے والے ہم کوئی بھی نہیں ہیں سماز پورا تیہ کرے گا اور پورے سماز نے ملتے ہیے کچھ سے ڈیمانڈز جو تیہ کی گئی ہیں اور انہیں ڈیمانڈز پر اگر سہمتی بنتی ہے تو نشطی طور پر اس میں سماز پر کچھ اٹھائے جائے گا وہیں کل ہوئے دنگو کے بعد شہر میں دھارہ ایک سو چونوالیس لگا دی گئی تھی لیکن اسپتال میں کافی سنکھیا میں لوگوں کا پہنچنا شروع ہو گیا تھا اس دوران کانگریس جلد اپٹی کا رمزولی پور جلد اپٹی صافیہ خان اور دلی سماز نیتہ سورج ملک کردم سہید وہاں کھڑے وکیلوں کو بھی پولیس نے جانے کے لیے کہا اور باہر دھرنا پردشن کر رہے لوگوں کو بھی پولیس اور کیو آئی ٹی ٹیم نے خدیر دیا دوپیر بعد تک پرشاسن اور دلی سماز کے نیتاؤں کے بیچ سمجھوتا بارتا چلی اس سے پور الور گرامیڑ ویدھائک جیرام جاٹاؤ اور ٹی کر آم جولی کے بھی جم کر کھینستان ہوئی جاٹاؤ نے شہر میں ہوئے دنگوں کے پیچھے جولی پر آروق لگائے وہی پرشاسن سے ہوئے سمجھوتے کے دہت مرتق کے پریوار کے لیے پانچ لاکھ روبے کے معاوجے پر سہمتی بنی کی اس کا پرستاؤں بنا کر سرکار کو بھیجا جائے گا ساتھی مرتق کی پتری کو سرکاری نوکری کے لیے اگر کوئی پراؤدھان ہوگا تو اس کے لیے بھی پریاس کیے جائے گے اور تھانے داروں کو سسپینڈ کرنے کی مانگ پر آشواسن دیا گیا کہ ایک کمیٹی بنا کر گھٹنا کی جانچ کی جائے گی ادھر ہنڈون سٹی میں سوم وار دو اپریل کو دلی سماج دوارہ کیے گئے بھارت بند کے دوران چاروں طرف پردشن ہوئے جس میں انیکوں جگہوں پر آگ جانی کی خبریں آئی ساتھی واہنوں اور تھانوں تک میں آگ لگا دی گئی ایسے میں گیر دلی سماج کے لوگوں نے آندولن کے اس روئیے کے خلاف راجستان کے ہنڈون میں پردشن کیا اس دوران کئی جگہوں پر آگ جانی کی جانکاری ملی ہے دلیت آندولن کے نام پر سوم وار کو فیلی ہنسہ منگل وار کو بھی تھامی نہیں ہنسہ نے منگل وار کو بھی اگر روپ دھارڈ کر لیا کئی واہنوں میں توڑ فوڑ اور آگ لگا دی گئی منگل وار کو پردشن کاریوں نے پور ویدھائق بھروسی لاج جاٹاو کے تین مکان اور ایک شو روم میں آگ لگا دی اس کے علاوہ ویدھائق راجکماری جاٹاو کے مکان میں بھی آگ لگائی گئی بڑتی ہنسہ کے مدنیجر ہنڈون سیٹی میں احتیاط کے طور پر کرفیو لگا دیا گیا انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی کلیکٹر ایس پی شیطر میں لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں حالات پر کابو پانے کے لیے ایش ٹی ایف اور پولیس کا اتریک جاپتہ تینات کیا گیا ہے ہنڈون چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا جلے میں روڑ ریج بسو کا سنچالن بھی بند ہے حالانکی ریل مار بحل کر دیا گیا وہی بارڈ میر میں سوموار کو بند کے دوران ہوئی ہنسہ گھٹناوں کے بعد پر شاہ سن نے سینہ کا سہیوگ لیا اور شانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے چپے چپے پر پولیس اور سینہ کے جوان نجر آئے وہی بارڈ میر میں سینہ کے جوانوں نے بجاروں میں فلیگ مارچ بھی کیا گور طلبے کی سوموار کو بند کے دوران پردشن کاریوں نے دو دکانوں میں آگ لگا دی تھی اور تین واہن جلا دیا تھے